بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آج کی کہانی ہمارے معاشرے کی ایسی حقیقت ہے جس نے کئی گھر اجار دیئے ہم نے یہ وطن اسلام کے نام پر لیا تھا تب ہم نے اہد کیا تھا کہ یہاں ہر شخص یہ حقوق کا خیال رکھا جائے گا لیکن بدقسمتی سے آج بھی طبقاتی تقسیم اور دولتمندوں کے روئے کسی کو بھی مجرم بننے پر مجبور کر دیتے ہیں دولت کی حوص زیادتی اور دوسروں کو دبائے رکھنے کی خواہش کبھی کبھی اپنی ہی ہلاکت کی وجہ بن جاتی ہے امیر یا غریب ہونا بری بات نہیں اور یہ بھی سچ ہے کہ ازل سے اب تک اس دنیا میں جہاں امیر لوگ رہے ہیں وہی غریب بھی رہے ہیں لیکن کسی کا حق مارنا اور کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر کمزور سمجھ کر دبانا نہ تو اللہ کو پسند ہے اور نہ لوگ اسے پسند کرتے ہیں ایسے ہی سوچ جنم دیتی ہے معاشرے کے بڑے علمیوں کو اور انہی سے بنتی ہے ایک نئی کہانی یہ بھی ایسی ہی ایک کہانی ہے جو آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں آپ بھی ایسے ہی رویے کا شکار ہو رہے ہوں رس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے لیکن کچھ لوگ دولت کی لالچ اور حوص کی آگ میں اتنے اندے ہو جاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے جرم سے بھی نہیں گھبراتے ایسا جرم جو کئی گھر تباہ کر دیتا ہے یہ ہمارے امان کی کمزوری بھی ہے اور ہماری ذہنی پہسی بھی کہ ہم سے اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے ہم اسی کے لیے دوسروں کی جانب دیکھنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید کسی جرم کے ذریعے ہم اپنے مقدر سے زیادہ کمالیں گے حالانکہ سچ یہی ہے کہ مقدر سے زیادہ آج تک کسی کو نہیں مل سکا بدقسمتی سے ہمارے ہاں سمجھ لیا گیا ہے کہ دوسروں کی دولت پر قبضہ جمع کر ہی کامیابی مل سکتی ہے اور یہی سوچ موشے کے ہر طبقے کے ذہن میں پیدا ہو چکی ہے لیکن آج ہی کہانی اتنی بھی سادہ نہیں یہ کہانی ہے موشے کے اس طبقات نظام کی جس میں امیر تو امیر سے امیر تر ہو رہا ہے لیکن غریب مزید پسنے لگا ہے یہاں کس طرح کمزور کو دبایا جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دولت کے لالچ میں اپنے بزنس پارٹنر کو کس طرح نظر انداس کیا جاتا ہے یہ سب آپ دیکھیں گے آج ہی تک میں کون تم میں چوک رہی ہوں تمہیں اس سے کوئی مطلب ہے کیا چاہتے ہو تم میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے بس ہم بس زیادہ ٹٹن رہا تھا اور جلدی سے تراز کو میرے پاس کیش بہت کام ہے میں چو کر رہا ہوں وہ کٹ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے تم بچ رہے ہی سپ ہوگے چھیک میں نہیں ٹھیک تو نہیں کر رہا چلدی سے دھراز خون میں تو تری خوپڑی خون گا میں نہیں نہیں گولی مات چھوڑ گا جو چاہیے تم لے لو لے لو جو چاہیے تمہیں بہر بہر مسابہ ڷیوش مسابہ ڸیوش ہ فیکٹری مالک کو اس کے دفتر میں ہی قتل کر دیا گیا یہ قتل کس نے کیا کوئی نہیں جانتا تھا اور اگر کوئی جانتا تھا تو بتانے پر امادہ نہیں تھا بدقسمتی سے یہ بھی ہمارے معاشق کا علمیہ ہے کہ ہم مسلحت پسندی کا شکار ہو کر قانون کی مدد کرنے سے بچتے ہیں اور یوں مجرم کے معون بن جاتے ہیں یہاں بھی پولس کو کوئی چشم دیدگواہ نہیں مل سکا پولس کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا ملزم کسی کے نظروں میں آئے بغیر دفتر تک پہنچتا ہے اور پھر قتل کے بعد آسانی سے فرار بھی ہو جاتا ہے بظاہر یہ ڈکیتے کی واردات تھی لیکن پولس اسے محض ایک روایتی ڈکیتی تسلیم کرنے کو تیار بھی نہیں تھی پولس کو شک تھا کہ یہ کام گھر کے کسی بھیدی کا ہی ہے کیونکہ باہر سے آنے والا کوئی اجنبی اتنی دیدہ دلیری سے یہ واردات نہیں کر سکتا تھا اگر فیکٹری مالک کا کوئی دشمن ہوتا تو وہ بھی اس طرح دندناتا ہوا فیکٹری میں داخل ہو کر یہ واردات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس طرح وہ نہ صرف سبتی نظروں میں ہوتا بلکہ ممکن ہے کوئی اسے پکڑنے میں کامیاب بھی ہو جاتا کیا تھا یہ گورک دندہ یہ کہانی جلد ہی کھلے گی یہ کیس بہت عجیب لگ رہا ہے کیا ہوتا تھا جو نظر آ رہا ہے وہ درست نہیں اور جو نہیں نظر آ رہا لگتا ہے وہی اصل کہانی سر میں کچھ سمجھا نہیں دیکھو اگر تم سمجھنے کی کوشش کرو تو بہت کچھ ہے اس کیس میں سر جو تجربہ آپ کا ہے وہاں تک تو میں نہیں پہنچ سکتا آپ ہی بتا دیں فیکٹری کا مالک اپنے ہی دفتر میں قتل ہو گیا اور کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا یہ بات تو واقعی اہم ہے سر آخر اسے کوئی کیوں مارے گا اس کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی سامنے نہیں آئی سر مجھے تو یہ ڈکیٹی بھی نہیں لگ رہی ہے اسے ڈکیٹی بنایا گیا ہے ورنہ ڈاگو سارے پیسے لے کر جاتا میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آیا کو قتل کرنے تھا لیکن اس قتل کو ڈکیٹی کا رنگ دینے کی کوشش کیا اس نے لیکن جلد بازی میں کچھا کام کر گیا سر دیکھو ایک بات بہت اہم ہے اس کیس میں وہ کیا سر فیکٹری میں داخل ہو کر فیکٹری مالک کے دفتر میں بھوس کر اس کو گولی مارنے والا کوئی اندر کا ہی بندہ ہے باہر سے کوئی ڈاپو اس طرح نہیں آسکتا اندر کا بندہ ہے یا پھر اندر آ جا سکتا ہے سر جو بھی ہے بہت جل پکڑا جائے گا بچنی پائے گا وہ قانون کے شکنجے سے سر اس قتل سے کسے فائدہ ہو سکتا ہے اب تک ایک ہی ایسا شخص سامنے آیا ہے جب اسی پر شرکس ہے پولس انسپیکٹر جان توڑ محنت کر رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر قاتل گرفتار نہ ہوا تو پھر اس شہر کی کوئی فیکٹری محفوظ نہیں رہے گی اور لائن آرڈر کی صورتحال تیزی سے خراب ہو جائے گی اس ایک واردات نے علاقے کے کاروباری تپکے کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا تھا پولس ان تمام لوگوں کے بارے میں تفتیش کر رہی تھی جنہیں اس قتل سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ ایسا ممکن نہیں تھا کہ یہ واردات محض اتفاق ہو پولس کا خیال تھا کہ اس طرح کی واردات کے پیچھے کوئی خاص وجہ یا مفاد ہونا ضروری ہے اور پھر تفتیش کی کڑیاں ملاتے ملاتے پولس ایک ایسے شک سک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی جیسے اس قتل کا سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا آئین اسپیکٹر صاحب کچھ پتا چلا کاشف کے قاتل کے بارے میں پتا ہمیں بہت کچھ چل گیا ہے مجھے آپ سے یہی امید تھی قاتل جو بھی ہے بچنا نہیں چاہیے بے فکر رہیں وہ جتنا چلاک بن رہا ہے ہم اس سے زیادہ جان گئے ہیں یہ تو اچھی بات ہے مگر کسی کے لیے شاید بہت بری بات ہے کس کے لیے تمہارے لیے کیا مطلب مطلب تمہیں تھانے جا کر سمجھاؤں گا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے انسپیکٹر صاحب غلط فہمی تو تمہیں ہوئی تھی تمہیں کیا لگا سب کی آنکھوں میں دھول جھونک ڈالو گے کاشف میرا بہترین دوست تھا اور تمہارا بزنس پارٹنر بھی جی یہ بات کسی سے ڈکھی چھپی نہیں اور مجھے کیا ضرورت ہے اپنی ہی فیکٹری میں ڈکیٹی کروانے یہ سوال میرا ہے جس کا جواب تم نے دینا ہے سچ سچ بتاؤ آخر تم نے ایسا کیوں کیا دیکھیں آپ یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں قاتل کو گرفتار کرنے کی بجائے مجھے حراسہ کر رہے ہیں میں آپ کی شکایت اوپر تک کروں گا تمہیں جو بھی کہنا ہے پولیس اسٹیشن جا کر کہنا اسے گرفتار کرو سنو میں نے اسے قتل نہیں کیا تم نے جو بھی کیا ہے سب سامنے آجائے گا دکھو تم کہنا کہ چاہتے ہو یہاں بیٹھو اور ٹھیک طرح سے بتاؤ کہ آخر چل کیا راہ تھا یہاں پہ موسیقی موسیقی ناظرین راشد ہی وہ شخص تھا جسے مقتول کے اساسوں کا علم تھا اور بظاہر اسے ہی اس قتل سے فائدہ پہنچ سکتا تھا پولیس نے مقتول کاشیف کے بزنس پارٹنر راشد کو گرفتار کر لیا یہ وہ شخص تھا جو کاشیف کے قتل کے بعد اب خود فیکٹری کا مالک تھا راشد نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ کاشیف فیکٹری کے معاملات میں اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اور عملی طور پر خود ہی سارے معاملات دیکھتا تھا لیکن وہ اس بات پر کسی صورت بھی امادہ نہ ہوا کہ وہی اپنے دوست کا قاتل ہے پولیس کو شک تھا کہ فیکٹری مالک بننے کی لالچ کے ساتھ ساتھ ممکن ہے راشد کا اپنے دوست سے کاروبار میں اختیارات کی حصول کی سرد جنگ بھی چل رہی ہو اور وہ اسے راستے سے ہٹا کر تمام فیصلے خود کرنا چاہتا ہو پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ تفتیش کا دائرہ ایکار مزید بڑھا دیا اور کاشیف کے قتل سے قبل فیکٹری میں ہونے والی ایک ایک بات جانے کی کوشش شروع کر دی پولیس نے ایک ایک ملازم سے تفتیش کی اور پھر ایسی گمشدہ کڑیاں جوڑنے کی کوشش کرنے لگی جو اس کیس کو حل کرنے میں معاون ثابت ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کس بات کی حالات تمہارے سامنے ہی ہیں ہاں یار یہ تو ہے بھئی یار ابھی تاکہ اس ماہ کی تنہا ہی نہیں ملی سنا ہے مزید لیٹ ہو جائے گی کام نہیں نہ چل رہا اور یہ سب بہانے ہیں ان کے یہ کرونا کی وجہ سے یہ لوگڈون لگ گیا اور پوری دنیا کا کاروبار بند ہو گیاں یار اور ایک بات میری یاد رکھنا یہ مالکوں کی گاڑی کے پٹرول ہی لکے ہیں باقی کے معاملات ان کے سارے ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں صحیح کہتے ہو گئی تو یہ جو فاقے ہیں نا یہ صرف ہم جیسوں کے لیے ہیں ان کے منافع نہیں کبھی کام ہونے پچھلے مہینے جو نقصان ہوئے ہیں نا انہیں ہماری تنہاں سے اپنا نقصان پورا کر رہے ہیں یہ اور کب تک کب تک یہ سب کچھ چلتا رہے گا اوہ ہمیں بھی کچھ کرنا بڑے گا اور یار ہم کر ہی کیا سکتے ہیں یار اوہ کم از کم اپنا حق تو مانگ سکتے ہیں نا یہ بھی نہیں مانگ سکتے ہیں کیوں اوہ کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں اور بیرکو آدمی اگر انہوں نے ہمیں نوکری سے نکال دیا پھر اور اسی لیے تو ہم سر جو کہا کے در نوکری کرتے ہیں اور ویسے بھی تو بیگار ہی کاٹ رہے ہیں یہاں اور یہاں امید تو ہے اور نئی جگہ پہ کئی بھی ملازمت نہیں مل رہی ہاں یار میرے بھی دو تین دوست ہیں جو بچہرے بھیکار ہو گئے ہیں ہر سیٹھ یہی کام کر رہے ہیں اور اسی لیے ساری مزدور خوف کا شکار ہیں یار جو بے روزگار ہیں وہ تو کچھ کمانی لے اور ہم لوگ مزدوری کر کے بھی کچھ نہیں کمان رہے اور بات تو ایک ہی ہے نا اور ہم امید پہ جی رہے ہیں آج نہیں تو کل ہمیں ہمارا حق مل جائے گا کل ہمیں یہ کل کی تنہا ہی مل جائے نا تو کافی ہے اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھنا یہ جو دو چار مینے کے پیسے نیچے لگے ہیں میں نا یہ نہیں ملنے والے میری جان اور ان حالاتوں میں جو کچھ بھی مل جائے نا اللہ کا شکر ہے اور چل گھر چلیں دو نہ سمجھی میری کبھی بھی بات کرونا اور لاکڈاؤن کی وجہ سے مارکٹ کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے مارکٹس کھلنے کے باوجود کاروباری طبقے نے انویسٹمنٹ سے ہاتھ کھینچا ہوا تھا اور لوگ ابھی پہلے کی طرح خریداری نہیں کر رہے تھے ہر شخص اپنا سرمایہ محفوظ رکھنے کی تگودوں میں تھا جسے مارکٹ میں پیسوں کی گردش نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی اور انہی حالات کی وجہ سے فیکٹری کا کام بھی تقریباً رکا ہوا تھا اس صورتحال میں فیکٹری کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا مالکان نے یہ نقصان پورا کرنے کے لیے اس کا بوجھ ورکرز پر ڈال دیا جس کی وجہ سے ورکرز کی تنخواہیں رکنے لگی تھی یہاں تک کہانی میں کوئی الجھا نہیں تھا لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا راز بھی تھا جو سیٹھ مافیا صرف اپنے تک رکھتا ہے کیا ہے وہ راز؟ یہ سب آپ جان پائیں گے ایک بریک کے بعد ناظرین کرونا، لوگ ڈاؤن اور اس کے بعد کاروبار کا معمول کی صورتحال پر نہ آنا ایسے وجوہات ہیں جن کا براہ راست اثر عام شہریوں پر ہوا ہے غریب مزید غریب ہوا ہے جبکہ امیر بھی اپنا خسارہ میڈل کلاس ملازمین سے پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس صورتحال نے عام مزدور کے لیے زندگی تنگ کر دی ہے کاروبار زندگی رکنے کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر مزدور اور میڈل کلاس سبکہ ہی ہوا ہے اور سچی بات ہے کہ میڈل کلاس سبکہ اس وقت بھی اپنی بقا کی جنگ لڑنے پر مجبور ہے اس کہانی میں بھی یہی حالات سامنے آتے ہیں رحمت بھی ایسے ہی حالات کا شکار تھا جس میں انسان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا ملہنگی روٹی ملہنگی روٹی اچھا کہ ملہنگی روٹی آب بہت بھوگ لگی بھی ہے بہت بہت سے آسڈ کرتا ہے شاہیے بتاو پکایا کیا ہے پکایا تو آج کچھ بھی نہیں کیا مطلب پکانے کے لئے کچھ رونا بے تو چاہیے خالی ہنڈیاں پہ تو صرف پانی ہی ہوالا جا سکتا ہے کیا پھر پتھر ڈالے جا سکتا ہے مجھے راشن لیا تھا وہ پچھلے مہینے لائے تھے اس مہینے میں کیسے گزارہ کر رہی ہوں وہ مجھے ہی پتے کیا مطلب گھر میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے تو یار کچھ تو ہوگا کل کا بچا ہوا تھوڑا سا سالن اور آٹا بھی بس اتنے ہی ہے کہ آج گزارہ ہو جائے گی میں لے کر آٹا اب کیا ہوگا پتہ نہیں آپ کو نہیں بتا تو کسے بتا نہیں گھر میں واقعی کچھ نہیں بچا تو میں کیا کر سکتا ہوں اپنی تنخواہ کا ہی پتہ کر لیں ہم کون سامیر ہیں کہ دو مینے پیسے نہیں ملے تو گزارہ چل جائے گا فیکٹری میں سب کے یہی حال ہے سب کا مجھے نہیں بتا ہم واقعی فاکو پہ آ جائے اچھا اچھا میں کچھ کرتا ہوں اب بھی کچھ نے کیا تو پھر کوئی فائدہ دے ایسی باتیں مت کرو وہ یوسی ویسے انسان کو توڑ دیتی ہے جن سے ادھار لے کر گھر چلا رہی تھی نا وہ سب تقاضہ کر رہا کیا کرو تم کچھ نہ کرو میں کچھ نہ کچھ کر لوں یہ صرف رحمت کے گھر کی کہانی نہیں ہے فیکٹری کے سب ہی مزدوروں کی یہی حالت تھی تنخواہوں میں تاخیر ان کی پریشانیوں کا باعث بن رہا تھا اور ہر روز بدلتے حالات کی وجہ سے ان میں استراب پھیلتا جا رہا تھا حالات کی سنگینی کا اندازہ فیکٹری مالکان کو بھی تھا وہ جانتے تھے کہ اگر صورتحال کو جلد کنٹرول نہ کیا گیا تو کسی روز یہی مزدور اپنا حق چھین بھی سکتے ہیں شاید اسے لیے کہا گیا ہے کہ غریب کی مجبوری سے ڈرنا چاہیے کیونکہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا غریب اگر اپنا حق مانگے تو وہ حق فوراں دے کیونکہ وہ چھین بھی سکتے تھے بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہم غریبی مجبوری کو اسی کمزوری سمجھ لیتے ہیں اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ثابت ہوتی ہے فیکٹری مالکان کو اپنے مزدوروں کی اس طاقت کا علم تھا اور وہ اسی لیے قدر پریشان بھی نظر آتے تھے کاشف حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے مگر تمہیں کوئی فکر ہی نہیں میں بات کر رہا ہوں بہت جلد ایک بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے میں کاروبار کی بات نہیں کر رہا تو کبھی فیکٹری میں بھی جانت لیا کرو کیا وہ فیکٹری کو تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے ورکرز کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے اور راشد تیری چھوٹی چھوٹی باتوں سے تم پریشان نہ ہوا کر رہا کاشف یہ چھوٹی بات ہے ورکرز کے چولے بند ہو رہے ہیں یار یہ سب ان کے ڈرامے ہیں تم کہنا کیا چاہتے ہیں ان کو کھینج کر نہ رکھا جائے تو یہ سر پر چڑھنے لگتے ہیں پھر کام ٹھپ ہو جائے مگر کاشف تنخواہ تو ان کا حق ہے دے دوں گا تھوڑا سے حالات ٹھیک ہوئے لے تو تمہیں پتہ ہے حالات خراب ہوئے ہیں کام کا دباؤ بہت زیادہ ہے جیتے ہی دباؤ کام ہوگا میں کچھ کرتا ہوں ان کے لئے ویسے یہ غلط بات ہے غلط ٹھیک ہے چکر میں پڑے نہ تو فیکٹری باند ہو جائے اور تم دیکھنا کہ جس دن ان منظوروں کو تنہا دی گئی یہ اگلے دن کام پر نہیں آئے گی ان کے پیسے نیچے لگانے پڑتے ہیں لیکن کاشف کچھ تو دینے چاہیے نا اچھا چلو یہ نیک کام بھی تم کارے وہ کیسے اکاؤنٹس کے سارے معاملات تو تم دیکھتے ہو رنشت تم حالات کا تھوڑا سا رونا رو کر ان کو بتاؤ کہ تم نے خاص طور پر ان کے لئے آدھی آدھی تنخواہ کی منظوری لے لی ہے بقایا ان کو اگلے ماں دے دیں گے اس طرح ان کا بھی کام چل دے گا اور ہمارا بھی اوہو کاشف ان کی تنخواہ ہے ہی کتنی اور پچھلے ماں بھی تو تنخواہ نے دینا انہیں بے راشد تمہیں پتا ہے کہ پروڈکشن بہت کام میں اور مزدوروں کو بھی پتا ہے کہ یہی کچھ چل رہا ہے اگر مزدور نہ مانے تو مالک توم ہو وہ نہیں ان کو تھوڑا گوصہ دکھا کر اپنے دختر آگر بیٹھ جانے جس نے کام کرنا ہے کرے جس نے نہیں کرنا وہ جائے چلا جائے پاہر بھی ملابنوں کو ہوگی تو جائے گا فیکٹی چلانا سیکھو جانی ورنہ یہ سب برباد ہو جائے گا راشد پہلے تو اس فیکٹری کا سلپنگ پارٹنر ہی تھا لیکن چوند ماہ سے باقاعدہ آنے لگا تھا وہ سمجھتا تھا کہ ورکرز کی مسائل حل کرنا اس کی ذمہ داری ہے دوسرے جانب کاشف کا شمار ان نو دولتیوں میں ہوتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے ورکرز کو خوشحال رکھو تو اس سے کام متاثر ہوتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو جبر اور ظلم کے بل پر عزت کمانا چاہتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ایسا رویہ صرف اور صرف نفرت کو جنم دیتا ہے بظاہر دونوں کا مزاج الگ تھا لیکن اس کے باوجود کاروباری معاملات میں وہ اچھے پارٹنر سے یا پھر یہ کہلیں کہ سب کی نظروں میں وہ اچھے دوست اور پارٹنر ہی تھے اگر ان کا کوئی اندرونی اختلاف تھا بھی تو یہ صرف انہی تک محدود تھا اور لوگوں کو ان کا ایل بلکل بھی نہیں تھا جا بات ہے دونوں آج گھر نہیں گیا ہفتہ سیار دلے نہیں کر وہ آج تو تجھے تنہا بھی مل گئی ہے تو پھر بھی گھر نہیں گیا جتنے پیسے ملے اس کو گھر لے جا کر کیا کرو اس سے زیادہ تو لوگوں کا ادھار دینے بھائی بات تو ٹھیک ہے تمہاری لیکن 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 کیا اور جو مل گئے کافی ہے مجھے تو اس کی بھی امید نہیں تھی لیکن یہ ظلم ہے ہاں یار ظلم تو ہے مگر غریب آدمی کی مجبوری بھی ہوتی ہے وہ بچارہ بول بھی نہیں سکتا گھرنا نوکری سے نکال دیں گے ایسی نوکری جس کی تنہا ہی نہیں ملتی اور تو بے فکر ہو جا انشاءاللہ حالات اچھے بھی آئیں گے پتہ نہیں کب آئیں گے ہمارے اچھے حالات بہت جلد آکھوں سے مرنے کے بعد آئے تو کیا فائدہ اوہ اتنی بھی مایوسی اچھی نہیں ہوتی چل اٹھو آؤ تمہیں چائے پھلاوں اور رہنے دو یار تھوڑے سے پیسے ملے اسے بھی خرچ کر رہے ہو اور رکھ لو جار ضرورت ہوگی اس کی اور ضرورت تو ہے مگر مر تو نہ سکتے جو بھی ہے جیسا بھی ہے گزارہ تو کر رہی ہے اور گزارہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ پیسو کی ضرورت ہوتی ہے اور مشکل حالات میں اپنے آپ کو ڈال لینا ہی زندگی ہے اور ڈالنے کے لیے بھی کسی آسرے کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے آدھے لوگوں کا کردہ اتاروں گا اور آدھے جان کو آ جائیں گے اور راشن ڈالنے کی تو بہت کی بہت ہے اوچھا لے یا رہے جو بھی ہوتا ہے وہ تو کرو باقی اللہ وارسہ ہے کاشف جیسے لوگ دوسروں کا حق مار کر خوش ہوتے ہیں ایسے لوگ آپ کو اپنے اردگرد بھی نظر آئیں گے جو صرف اپنی نام نہاد اہمیت ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کو عذیت میں رکھنا چاہتے ہیں یہ ایک طرح سے نفسیات بیماری بھی ہے اور اسے احساس کم تری بھی کہا جا سکتا ہے جس میں لوگ اپنے سے کمزور لوگوں کو عذیت میں رکھ کر سکون میں حسوس کرتے ہیں اسلام میں مزدور کی محنت کی مزدوری روکے رکھنا سخت گناہ کا باعث بنتا ہے اور دوسروں کا حق غزب کرنے والوں کے رزق میں برکت نہیں ہوتی لیکن یہ بات کاشف جیسے لوگ مشکل صحیح سمجھ پاتے ہیں انہیں ان کی جھوٹی شان و شوقات اور بے مقصد کی سخت گیری ہی نقصان پہنچاتی ہے دوسرے جانب فاقہ کشی نے جنم دیا ایک اور کہانی کو رحمت حالات سے مجبور تھا لیکن اس کی بیوی یہ سب ماننے کو تیار ہی نہ تھی بیوی کی باتوں میں آ کر اس نے ایسا کیا کر دیا کہ بعد میں دونوں میاں بیوی پشیمان ہوتے رہے یہ سب آپ بھی جان پائیں گے ایک مختصص سے وقفے کے بعد موسیقی 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 ناصرین تنگی گھر کی چوکھٹ دیکھ لے تو پھر اپنے رشتداروں کو بھی ساتھ ہی لے آتی ہے ایک کے بعد ایک مصیبت انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آری کر دیتی ہے یقیناً آپ بھی کبھی نہ کبھی ایسی کیفیت کا شکار ہوئے ہوں گے جس میں انسان کو لگتا ہے کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر موسیقی کا شکار ہو جاتا ہے یہی موسیقی اسے جرائم کے دلدل میں دھکیلنے کا باعث بنتی ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کیفیت سے باہر نکلے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی قوت خدرادی کی وجہ سے کسی قسم کا جرم نہیں کرتے دراصل یہی لوگ کامیاب گھیلاتے ہیں لیکن شاید رحمت اس قدر مضبوط قوت خدرادی کا مالک نہیں تھا آپ کو کچھ احساس بھی ہے کے نہیں گواہ کیا ہے جیسے آپ کو تو پتہ ہی نہیں کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا کتنی بار بتاؤ کہ گھر پیسوں سے چلتا ہے کل ہی تو لاغر دی گیاں تمہیں پیسے نا دو ماہ بعد اور وہ بھی اتنے تھوڑے جو ملے تھے نا سارے تمہیں لاغر دی دی ہیں اب انہی میں سے دو چار دن نکالو دو چار دن بہت ہوتے ہیں یہاں کل کے لیے کچھ نہیں بچا اور اب تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا کیا مطلب وہ جو میں پیسے لیا تھا وہ وہ بشیر بھائی کا ادھار چکا دیا ہے اور وہی سے سارا فساد پڑا کیسا فساد سب پہنچ گئے اپنے پیسے لینے جیسے ہم نے تو لاکھوں کمال ہی ہیں اچھا اچھا انہیں میں تسلید ہو کوئی تسلی نہیں سنتا آج بھی میری اتنی بیزتی ہوئی ہے تو کیا کروں سب تمہارے سامنے ہی ہے مجھے نہیں پتا چوری کریں یا ڈاکہ ڈالیں مجھے پیسے لا کر دیں اپنے مالک سے بات کریں وہاں کوئی بات نہیں سنتا آپ نے اپنا حق لینا ہے بھیگ نہیں مانگ رہے وہ شاید بھیگ تو مل جائے پر حق نہیں ملتا یہاں پر آپ اپنا حق بھی نہیں لے سکتے تو پھر چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھ جائیں پیسے میں کمال آتی حالات خراب سے خرابتر ہوتے چلے جا رہے تھے مزدوروں میں اس طرح پھیلتا جا رہا تھا زندگی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی لیکن بے حصی اس کا مزاک اڑا رہی تھی ایک طرف مزدوروں کے گھر کے حالات بدترین ہوتے جا رہے تھے تو دوسری جانب کاشف کچھ بھی سننے پر آمادہ نہ تھا وہ اپنی اسی ہردرمی پر اڑا ہوا تھا جو جابر سرمایہ داروں کی پہچان ہوتی ہے ایسے لوگ کامیابی کا طویل سفر تیہ نہیں کر پاتے کیونکہ یہ ہردرمی ان کی رہ میں رکاوٹ بنتی ہے اور انہیں اپنے رویہ کا حساب دینا پڑتا ہے قانون فطرت ہے کہ ظالم کا اقتدار طویل نہیں ہوتا اور اگر طویل ہو تب بھی اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا مزدور فیکٹری مالک کی رائے جیسے ہوتے ہیں جب کاشف ایک جابر حاکم کے طور پر ان کا احصے سال کا رہا تھا یا کاشف میں ایک بات سوچ رہا تھا کیا بات دینا دو تو میں بات کرو اوکے بوس اب بتاؤ کہ کیا ہو گیا یا کاشف میں سوچ رہا تھا کہ ہمیں ورکرز کو کچھ اور پیسے دے دینے چاہیے اوہ یار راشر معاف کرو یار مجھے اور تم تو سلیپنگ پارٹنر ہی بہتر تھے تو اس میں غلط کیا ہے تم کچھ دن دیکھو کہ کام کیسے لیا جاتا ہے پھر سب سمجھ جاؤ ورکرز میں بہت غصہ پایا جاتا ہے ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں ان کے حالات ٹھیک ہوئے تو کام کون کرے گا کاشف تم کہنا کیا چاہتے ہو یہ مزدور طبقے کے لوگ ہیں ان کی جیب میں پیسے آجیں تو یہ کام چھوڑ دیتے ہیں چند ایک کی سزا سبھی کو تو نہ دو چند ایک نہیں سبھی ان کے پیسے کلیر ہوئے تو یہ یہاں تو گھر بیٹھ جائیں گے یا یہ کسی اور جگہ چلے جائیں گے اور ہمارا سارا کام تھپ ہو جائے یار کاشف تم کہنا یہ چاہتے ہو کہ یہ سب اسی طرح چلتا رہے گا بالکل جب تک ان کے پیسے نیچے لگے رہے گے یہ کام پر آتے رہے گے مگر کوئی ریشو تو ہونی چاہیے کہ کتنے پیسے رکھنے ہیں کتنے دینے ہیں جتنے روک سکتے ہو روگ لو یہی فارمول ہے اور جب یہ شور مچائیں گے نا تو ان کو پیسے دے دیں گے کاروبار ایسے ہی ہوتا ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی سب ہی فیکٹریوں میں ایسے ہی ہو رہا ہے لیکن کوئی اصول کوئی ذابطہ تو ہونا چاہیے ریشت ہونے کو تو کیا نہیں ہو سکتا لیکن پھر سب وہ ہی ہوتا ہے پر کام نہیں ہوتا یار کاشف مجھے تو اس کاروبار کی سمجھ نہیں آگا میں اس جنزٹ سے تو سلپنگ پارٹنر بیتا ہوں بیگم سے لڑنے جھگرنے کے بعد رحمت جذباتی ہوا جاتا تھا اس کا کوئی قصور نہیں تھا لیکن حالات کے تھپڑ سہتا سہتا وہ خود کو ہی مجرم سمجھنے لگا تھا اسے اپنی بیوی سے مشکل وقت میں ساتھ دینے کی امید تھی لیکن اس کی بیوی نے ہی اس کی یہ امید توڑ دی وہ اپنی جگہ درست تھا اس کا کوئی قصور نہیں تھا اس نے نہ بونس مانگا تھا اور نہ ہی ادھار مانگا تھا وہ اپنا جائز حق مانگنا چاہتا تھا لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اپنا جائز حق مانگنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا فیکٹری مالک اس کی کوئی بات سننے پر امادہ نہ تھے اور ملازمت چھن جانے کے خوف سے کوئی مزور بھی اس کے ساتھ آواز حق بلند کرنے کو تیار بھی نہیں تھا اب آسے یار بہت ہو گیا وہ برداشت نہیں ہوتا اوہ یار ہم کیا کر سکتے ہیں یار ہم چاہے نا بہت کچھ کر سکتے ہیں مطلب یہ پیسے نہیں تو کام نہیں ہم سب لوگ مل کر اگر آج کام بند کر دینا تو آج کے آج ہی پیسے نکلا ہے میری بات سنو اتنا بڑا رسک کوئی بھی نہیں لے گا کیوں وہ کیا سب کے گھروں میں فاکوں کی نوبت نہیں آگئی یہ کرونا اور لاکڈون اور اس کی وجہ سے پہلے ہی کاروبار بہت نقصان میں ہیں شکر ہے خدا خدا کر کے ابھی یہ کام شروع ہی ہوا ہے اور تمہیں کو کام بھی کوئی نہیں دے گا اور لیکن مفت کام تو بگار ہوئی نا یار یار امید تو ہے نا ہمیں کبھی نہ کبھی تو ترہاں ملی جائے گی نا بس یہ ہی امید نا ہماری کمزوری بن گئی ہے یار میری بات سنو تو ہم سبر کے سوا کچھ نہیں کر سکتے میں کر سکتا ہوں اچھا بھئی تم کیا کرو گے بھئی مالکوں سے بات کروں گا کہ مجھے میرا حق چاہیے ہاں اور یار تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے وہ ہماری ہی تو بات سننے بیٹھے ہیں اور ان کو ہماری بات سننی پڑے گی ہم خون پسینہ بہاتے ہیں تو ان کی تجوریاں بڑھتی ہیں یہ بات وہ بلکل نہیں مانیں گے اور تم یہ بھی نہ بھولو کہ ہم مزدور ہیں ایک بات یاد رکھنا مزدور فیکٹری چلا سکتا ہے نا تو فیکٹری برباد بھی کر سکتا ہے اور سیٹھ مزدور کو برباد کر سکتا ہے اور آگ سے کھیلنے کا کوئی فیدہ نہیں تم نے نہیں جانا نا تو مت جاؤ میں اکیلہ ہی جا کے اپنے حق کی بات کروں گا اور یار اگر انہوں نے ہمیں نوکری سے نکال دیا تو اور نہیں نکالتے انہیں بھی کام چاہیے اور یار میں تو تمہیں یہی کہوں گا ایسا کام بالکل نہ کرو یہ بڑے لوگ ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جمشید نے رحمت کو بہت سمجھایا لیکن وہ اپنا حق چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا اسے لگتا تھا کہ شاید اپنے حالات بتانے پر مالک اس کی تنخواہ ادا کر دے گا لیکن وہ بھول گیا تھا کہ جس فیکٹری میں وہ ملازمت کرتا ہے وہاں کا مالک انسان کے بھیس میں ایسا درندہ ہے جس کو کسی کی فاکرکشی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسے فرق پڑتا ہے تو صرف اس بات سے کہ اس کی آمدن میں کمی ہونے لگی میں آپ سے بات نہ بات کر دوں یہ کیا بات تمہیں دیا موں ڈھائے تم اندر چلے آ رہے ہو مجھے آپ سے شروری بات کرنیاں ساتھ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا دل کرے تم اندر آجو کس سے پوچھ کر اندر آئے تمہارا جو بھی مسئلہ ہے سپروائزر سے جا کر بات کرو سپروائزر سے بات کرنی ہوتی نا کچھ در نہ آتا مزدوروں کے معاملہ دیکھنے کے لیے ہی اسے رکھا گیا ہے اور میرے پاس اتنا فال تو وقت نہیں ہے میں تمہارے ایشوز میں بھمسا رہا ہوں وقت میرے پاس بھی نہیں ہے صاحب جی تم کہنا کہ چاہتے ہو مجھے اپنی پوری ترخواہ چاہیے اور وہ بھی آج چاہیے تم انوکھے ہو جو سسٹم چاہ رہا ہے اس کے مطابق سب کو پیسے مل رہے ہیں اور ویسے بھی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے یہ حالات مزدوروں کے لیے ہی کیوں خراب ہوتے ہیں تم لوگوں کی یاشیا کیوں نہیں کام ہوتی what nonsense دفاع ہو رہا یہاں سے ایک پیسہ نہیں ملے گا تمہیں آپ صاحب جی میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مجھے میرا حق چاہیے بہت بڑے بدماش ہونا تم پیسے لے سکتے ہو جو آپ لے لینا اور کل سے تمہیں فیکٹری آنے کی کتن ضرورت نہیں ہے میری صاحب جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں فیکٹری نہ ہوں میں فیکٹری نہیں آنگا تو میں کدھر چاہنا ساپ جی یہ تمہیں پہلے سوچ میں جائی تھا چلا دبا رہے ہیں چلا ساپ جی میرے آپ سے کوئی حصافی پیسے کو بھانگنی رہا ساپ جی ہم رہتا تو بھانگ رہا ساپ جی کر سب سے ساپ جی میرے گھر کے حدات بہت خراب ہے کچھ بھی کھانے کے لئے نہیں ہے ساپ جی کچھ بھی کھانے کے لئے نہیں ہے ساپ جی دو دن پہلے تمہیں پیسے دیئے گئے ہیں تم لوگ اسی طرح پیسوں کو جوہ میں اڑا دیتے ہو نہیں نہیں ساپ جی میں جوہ بھی کہتا ساپ جی میں جوہ رہا نہیں ہوں ساپ جی تم جو کوئی بھی ہو اب دماؤں رہنے یہاں سے اور آج کے بعد تمہاری ملازم بھی ختم ہے میں اپنا ہاتھ میں چھوڑوں گا سنو کارے ہو سنو یادرکہ رحمت کی جذباتی حالت کا اندازہ لکھائیں وہ اپنا حق مانگنے گیا لیکن ملازمت کوا کر آ گیا اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا اور مسلسل فاقوں کے حالات وہ خود پیدا کر آیا تھا اس نے اپنا حق مانگ کر کوئی غلطی نہیں کی تھی لیکن یہاں حق مانگنے والے کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے وہی اس کے ساتھ ہوا دوسری جالب ملکی حالات کی وجہ سے کہیں اور ملازمت بھی نہیں مل رہی تھی اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا لیکن یہ ظلم ایسا ظلم تھا جس کے خلاف اسی کہیں شنوائی نہیں ہو رہی تھی اس کی حالت ایک ایسے شخص کی تھی جو اپنا سب کو چھار چکا تھا اور اب شکستہ پا تھا اسے کہیں اور سے بھی کوئی امید نہیں تھی ہر فیکٹری ہی اپنے مزدوروں کو یا تو نکال رہی تھی یا پھر تنخواہیں کم کر رہی تھی حالات میں امید کا آخری دیا وہ خود بھجایا تھا ایک ملازمت تھی اور آج وہ بھی چلے گی گھر میں تو کچھ بھی نہیں بچا پتہ نہیں یار اب کیا ہوگا کہیں اور بات کی کون دیتا ہے ان حالات میں ملازمت کسی کو اب کوشش تو کریں کوشش کی تھی مگر ہر جگہ سے انکار ہی سمجھے یہاں بھی طریقے سے بات کرتے تو شاید ملازمت بچ جاتا تمہاری وجہ سے بات کی تھی اللہ مجھے اس کے روحیے کا پہلے سے ہی بتا تھا بات کرنے کے انداز میں فرق ہوتا ہے وہی بات آرام سے کر لیتے تو شاید بات بن جاتا وہ فیرون کچھ سنتا تو بات کرتا نا وہ ہماری مجبوری سے نجاز فیادہ اٹھا رہا تھا کوئی اور بھی کچھ نہیں رولا کون کسی کے پیچھے اپنی نوکری ختم کرتا ہے کم اس کم اس کو واجبات تو ادا کرنے چاہیے تھے یہ ہی تو بچائیں اس نے مجھے نکال کر بگر میں اپنا حق نہیں چھوڑوں گا میرے پیسے تو اسے دینے ہی بڑھیں گے اسے میرے پیسے دینے ہی بڑھیں گے کہاں جا رہے آپ کہاں جا رہے بات تو سنیں یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے تم بچ نہیں سکو رہے یہ تمہاری ٹھیک تو نہیں کر رہا چلدی سے ترداز خوڑ وہ تو تن تری خوپڑی خوڑ ہونا میرے لے دی بولی مال چوڑ گا دو چاہیے تم لیلو لیلو دو چاہیے تم لیلو دو چاہیے دیلو دو چاہیے اوہ 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 موسیقی 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 آپ نے جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں ہمیں اصل مجرم تک پہنچنے میں کافی مدد ملی ہے موسیقی 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 یہاں تک کہ وہ اپنے برکرز کا حق بھی کھا رہا تھا اور یہی اس کی موت کی وجہ بنی میں نے اسے بہت ہوا سمجھا ہے مگر وہ اپنے روئیے کو کاروبار کا حصہ سمجھتا ہے وحمد تم نے اپنی جذباتی کمدوری کی وجہ سے اپنی نوکری بھی کمائے اپنے فیکٹری مالک کا قتل بھی کیا اور اپنا دھر بھی اپنے ہاتھوں سے خود ہی برباد کر ڈالا میں نے اپنا حق لیا صاحب جی اور اسے تو اسے تو میں قتل کرنا ہی نہیں چاہتا تھا صاحب جی وہ تو اس نے مجھ سے پسٹول کھینچی اور کھولی چلے گی صاحب جی مجھے سب پتا ہے تم نے اپنی صرف تنخواہ اٹھائی تھی اور اسی وجہ سے دورانے تب تیش تم پہ شک ہوا تھا کیونکہ کوئی بھی ڈاکو تھوڑے پیسے اٹھا کر باقی وہیں چھوڑ کر نہیں جاتا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا صاحب جی میرے گھر میرے گھر فاکش ہو گیا تھا صاحب جی تمہارے پاس قانونی راستہ تھا مگر تم کسی اور ہی سمت پہ چل پڑے مجھے تم سے اندردی ہے باہر ہاں تم نے جرم کیا ہے اور اب اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی لے دو قربان اسے رحمت نے صرف اپنا جائز حق لیا تھا لیکن اس کے لیے اس نے جو طریقہ اپنایا اسی کسی صورت حوصلہ افضائی نہیں کی جا سکتی وہ کاشف کو مانے کی نیت سے نہیں گیا تھا لیکن مضاحمت کے دوران گولی چل گئی اور اسے اس جرم کی سزا اب اگتنا پڑے گی کاشف کے ساتھ جو ہوا اس کا ذمہ دار وہ خود بھی ہے وہ سمجھتا تھا کہ اپنے ورکرز کو دبا کر ہی کاروبار کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس کی ظالمانہ پالیسز کی وجہ سے کئی گھروں کے چلہے بجے لیکن وہ خود بھی اسی آگ کی ذات میں آ گیا جو آگ مزدور کے چلہے میں نہ جلے وہ مالک کے گھر کو ضرور لگ جاتی ہے اس کی یہ سوچ غلط تھی اگر اللہ نے آپ کو کسی پر اختیار دیا ہے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے یاد رکھیں کہ کسی کا حق مار کر حاصل کی گئی دولت کبھی خوشیوں کا باعث نہیں بنتی اسی کے ساتھ دیجئے اپنی مزدان سیدہ اکرہ بخاری اور ٹیم حقیقت کو اجازت اللہ نے کے بات موسیقی موسیقی